اید مبارک ہم کشمچ لے رہے ہیں اور اسے دھولیں گے ہم اچھی طرح سے کازہ ناریل یا خوش ناریل لیں گے اور خوش ناریل لینے پہ آپ کو اسے بھی بھونا ہوگا دس سے پندرہ ودام کو بھی رات پر بھگو لیں گے یہاں میرے پاس کٹے ہوئے کاجو اور ودام پہلے سے موجود ہیں جنہیں میں ریسیپی میں یوز کروں گی آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں چٹکی بھر زافران استعمال کریں گے سافران استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے تھوڑا کلرہ لگاتا ہے اور فلیور بھی تو جو بھی تیاری ہم شیخورما کے لئے کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں دیسی کی میں تاکہ ایک بوسٹ آف فلیور آئے شیخورما میں یہ ریسیپی دو سے ڈائی کلو دودھ کے لئے ہے اور میں دو کلو دودھ استعمال کر رہی ہوں پین میں دودھ شامل کریں گے اور اسے لو میڈیوم فلیم پہ اُبلنے کے لئے رکھ دیں گے جب تک دودھ ریڈی ہو رہا ہے ہم دوسرے کام کر لیتے ہیں ایک کھانے کا جمچ لے رہے ہیں ہم دیسی کی کوئی سا بھی برینڈ لے لیں چولے کی آنچ لو رکھیں گے جب کھی میلٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے تین عدد الائچی لیکن الائچی آپ نے کھول کے دال لیا ہے تاکہ اس کا فلیور آ جائے الائچی کو ہلکہ فرائے کرنے کے بعد ہم ایک کپ دال رہے ہیں سوائیاں اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے سوائیاں کو بھونتے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سوائیاں کہیں سے کم زیادہ نہ بھون جائیں اس لئے کنٹینو اس لیہاں میں چمچا چلاتے رہنا ہے ایسے ہی اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہوتا ہے ہم اتار لیں گے جیسے آپ کو دیکھ رہا ہے سوائیاں کو بھوننے کے دوران دوڑ تقریبا نوبل چکا ہے اور کارہ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں ایک کپ چینی پاودر چینی بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں چینی کے بعد شامل کر دیں گے سوائیاں جو ابھی ہم نے بھونی تھی دونوں چیزیں دودھ میں شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور چمچا ہلاتے رہیں گے کٹے ہوئے کاجو دالیں گے اس سے آپ اس کپ بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے اپنے لحاظ سے دالے تھے زافران دالیں گے چھٹکی بھر یا اس سے کم مرضی ہے آپ کی اب اس دودھ کے مکسچر کو دس منٹ کے لیے ہم لوگ فلم پر رکھ دیں گے تمام میوہ جات کو ہم نے اپنی سہولت کے لحاظ سے کٹ لیا ہے ان جیسے بادام کو میں نے سلائسز میں کٹ لیا ہے کاجو کو سٹریٹ کٹ لیا ہے کشمش ہم نے دھوکے رکھ لی ہے ناریل، پستا اور چھواروں کو بھی کٹ لیا ہے اپنی مرضی اور سہولت کی حساب سے ہم کٹیں گے کیونکہ یہ تمام میوے دودھ میں شامل ہونے والے ہیں میں نے یہاں تھوڑے سے کاجو بچا لیے تھے تاکہ یہ ڈیکوریشن میں یوز ہو فرائے کرنے کے لیے ون ٹیبل سپون دیسی گھی لیں گے جیسے ہی وہ ملٹ ہوتا ہے ہم اس میں شامل کر دیں گے چھوارے کٹے ہوئے کاجو کٹے ہوئے پستا سلائس کیے ہوئے بادام دھولے ہوئے کشمش اور شامل کر دیں گے سوکھے ہوئے ناریل جو کٹ لیا گئے ہیں اب ان تمام میں وہ کو ہم اچھی طرح سے فرائے کریں گے لو میڈیم فلیم پہ فرائے کریں گے احتیاط کریں گے فرائے کرتے وقت تاکہ ہمارے میوے زیادہ جلیں نا کیونکہ یہ جلنے سے ان کا پورا فلیور چینج جائے گا اور دکھنے میں بھی اچھے نہیں لگیں گے اسی لیے ان کو روز کریں تاکہ ان کی سمیل بوسٹر پو اور ٹیلز بھی انہینس ہو تو یہ دیکھیں اتنا انف ہے اب ان میووں کو ہم دودھ میں شامل کر دیں گے اور دودھ میں شامل کرنے کے بعد ہم چمچہ چلاتے رہیں گے تاکہ اچھی طرح سے دور میں میوے مکس ہو جائیں میڈیم فلیم پہ پانچ منٹ تک اسی طرح سے پروسس کریں گے اور فلیم آف کر سکتے ہیں آپ یہاں پر اگر آپ تین سے پانچ دن تک شیر خورمہ سٹور کرنا چاہتے ہیں اور یہ کنڈیشن ہو چکی ہے دس سے پندرہ منٹ بعد اب اس کنڈیشن میں ہم فلیم آف کر دیں گے اور کور کر دیں گے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ خود دیکھیں گے کہ شیر خورمہ کارا ہو چکا ہوگا تو یہ دیکھیں ہمارا شیر خورمہ ریڈی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے اسی طرح سرف کریں آپ اس میں مزید میوے ایٹ کریں یا اسے مزید پریزنٹیبل کریں اور آپ کی یہ بھی مرضی ہے کہ آپ نے جو اس میں میوے ملائے ہیں وہ آپ کم یوز کریں لیکن دودھ چینی اور سوئیوں کی کونٹیٹی یہی ہونے چاہیے ہلکا سا زافران بھی ہم نے دوبارہ سپرنکل کر دیا ہے جو استعمال کے دوران شیر خورمہ میں کلر دے رہا تھا جو بہت اچھا لگ رہا تھا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی جس میں ہم نے اپنی لحاظ سے تمام ٹپس دی ہیں اور ایکسپیرنس بھی شیئر کیا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ